جیلے کا حد دو ہمارے مطالبات تسلیم کرو تسلیم کرو میٹرو بلٹن کے بجھٹ میں کٹو تھی نا ملزور نا ایسیٹی لوکل گورمنٹ مردابات نا ایسیٹی غزانہ بلوچستان مردابات یہ تے میٹرو بلٹن سنسیمی اتحاد کے دنما جناب نسیب اللہ کاکر صاحب اب ہم اگلے خطاب کیلئے میٹرو بلٹن سنسیمی اتحاد کے سنیر نوا جناب نسیب اللہ کو دعوت کتاب دیتے ہیں کہ وہ آکے جناب نسیب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنے شیر سے آغاز کروں گا ان آتوں کی تعظیم کرو ان آتوں کی تقریم کرو دنیا کو چلانے والے ہیں ان آتوں کو تسلیم کرو میرے دوستو آج میٹرو بلٹن کارپریشن کے ملازمین کا یہ اتجاج چوتے روز میں داخل ہے بدکسمتی سے دیکھیں ایک پسماندہ صبح پسماندہ عوام پسماندہ مزدور اور بلوچستان میں جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں ایک ہوتے ہیں انتظامی آکے پولیس کے اہلکاران جو حفاظت کرتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں محصف الملازمین جو شہر کی گندگی اٹھاتے ہیں شہر کی صفائی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں آج اس شہر کے محنت کرنے والے محنت کش ان کے پکے ملازم ان کے کچھے ملازم اور جو پندرہ ہزار روپے کی تنخواہ پا رہے ہیں بھوک اور افلاس کے مارے ہوئے ان مزدوروں کو دو دو ماہ سے اب تک تنخواہ نہیں مل رہی ہے بدقسمتی سے یہاں پہ جو بھی آیا اس نے ایک نیا تجربہ کیا اور یہاں پہ انہوں نے نیا کمیٹری بنایا لوکل گورنمنٹ کے ملازمی پہ لسی جی سی لوکل گورنمنٹ گرانٹ کمیشنز یہ ایماندار جو فنانس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ان غریب مفلس ملازمین کے بھوک کا احساس نہیں پہلے پورے بلوچستان کے ملازمین کو تین ماہ کی گرانٹ دی جاتی تھی آج بار بار یہ ملازمین نے فریاد کی کہ بھائی ہمارے ساتھ نہ انصافی نہ کرو پورے پاکستان کے ملازمین کو پورے بلوچستان کے ملازمین کو امران خان کے جانب سے اضافہ کردہ وہ دس فیصد جو آنسو پوچھ رہے کی بھی نہیں ہے جام صاحب نے جاتے جاتے ہیں وہ ڈسپریٹری آلاؤنس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ پندرہ فیصد بھی آج دن تک اس میں ایک میں کہ بلوچستان کے لوکل گورنمنٹ کے ملازمین کو نہیں ملا ہم یہاں آکے فریاد کر رہے ہیں یہ پریس کلپ یہ پریس کے نمائندے یہ ہم غریبوں کی آواز کو وہ بے ایس حکمرانوں تک پہنچائیں گے لیکن یہ ہماری آواز جا رہی ہے لیکن بے ایس حکمران جاگ نہیں رہے ہیں آج جب یہ ملازمین یہ تو شکر کرو ایس ایس پی ٹریفیک صاحب ایس پی ٹریفیک صاحب اور ڈی ایس پی صاحب سنگو ہم نے دو دن تمہارے کہنے پر ہم نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہم نے شہر کے مختلف چوراؤں پہ کچھرے کے گاڑی کلی نہیں کیے آج جب ہم احتجاج میں یہاں آئے ہیں آپ کی سرکاری ملازم ہے ہمارے روڈ اگر ہم روڈ پہ گاڑی کلے نہیں کرے ہم احتجاج نہیں کرے تو کیا ہمیں کوئی دے گا آج تو ہم فریاد کرتے کرتے تھک گئے فیک سیکٹری فناز کو ہم فریاد کر رہے ہیں سیکٹری لوکل گورنمنٹ بے حس ناہل آج دن تک ہماری آواز نہیں سن رہا تو بتائیں ہم کہاں جائیں اگر یہی رویہ رہا ہم کوئیٹہ کے عوام سے یہ گزارش کریں گے ہم نے اتنا لائے عمل سخت کر دیا ہے اگر دو دن میں ہمارے مسائل پہ غور نہیں کیا گیا پھر یہ یاد رکھنا سیکٹری فناز معذرت خانہ انداز میں میں وزیر اللہ صاحب وزیر بلدیات صاحب پھر ہم کسی کو بھی خاطر میں نہیں لائیں گے آپ بھی ہماری آواز نہیں سن رہے ہو بیورکریسی تو نہیں سن رہے تکی ہے وہ ہمارے قیوم کاکر صاحب نے ایک مثال دیا لارڈ مکائلے کا نظام ہم پہ وہی نظام ہے گارے کالے اور گورے والی پہ نظام ہے یہ سفید پوش لوگ بیٹھے ہوئے ہم جو یہ ملازم طبق ہے ان کے لئے بلکل انتہائی گرے ہوئے ملازم ہیں پنشن نہیں ہے مانا پنشن ہمارے کو ایک کروڑا سی لاکھ کی ضرورت ہے یہاں پہ فناز کے جو حکمران ہے بیتاج باچہ ہے وہ ہمیں ایک کروڑا انتیس لاکھ روپے دے رہے ہیں بتائے ہم کس سے فریاد کریں ہم فریاد کرتے کرتے تھک گئے اب بحالت مجبوری ہمیں آئے اور اس کے بعد سموار کے دن یہ یاد رکھو ہمارے پریس کے بھائیوں یہ دے دو پھر ہم اتجاجان وہ کام کریں گے پھر کوئٹہ کے شہریوں سے ہم دس و دستہ معافی مانگیں گے اب ہم مجبور ہو گئے اور میں اس جلسے کے توسط ٹریس بی ٹریفیک اور ٹریس بی ٹریفیک سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ نا روائیہ صحیح کریں یہ جو ناجائز پارکنگ بنا ہوا ہے یہ جو جس سے ٹریفیک ڈسٹیپین سے اس کو تنگ نہیں کرتے ہو ملازم اپنے حق کے لیے آئے تو ایک گھنٹے کے اتجاج کے لیے آپ کو کامیون یاد آتا ہے اور سرکاری گاڑی کے کاغذات بھی آپ لے گئے ہو اور گاڑی کے کاغذات فوری طور پر واپس کیے جائیں نہیں تو یہ اتجاج پھر ہم مین چوڑائے کو بند کریں گے ریڈ لائن کو جو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے پھر ہم مارا بھی بیٹھنا پھر ایسا ہوگا آپ کے لیے وپا کے جان ہوگا شکریہ شکریہ شکریہ